اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر سابق وزیراعظم نواز شریف علاج کے لیے لندن روانہ جبکہ شہباز شریف اور ذاتی موالج ڈاکٹر ادنان بھی ان کے ہمرا سابق وزیراعظم کو گاڑی کے ذریعے جاتی امرہ سے لاہور ائرپورٹ ہرش ٹرمینل پہنچایا گیا لیگی رہنما احسن اقبال خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب سمیت دیگر رہنماوں نے ائرپورٹ پر نواز شریف سے ملاقات کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا کارکنان کی بڑی تعداد ہر ٹرمینل کے باہر موجود تھی جنہوں نے نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کی وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے ایک بار پھر سابق وزیر عظم نواز شریف کی بیرون ملک روانگی پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے تنقید کی ٹویٹر پر جاری بیان میں فواد چودری نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا سے خدا کے لیے مجھے نکالو کا سفر احتتام کی طرف بڑھ رہا ہے ایسی لیڈرشپ جب ووڈ کے لیے عزت مانگتی ہے تو دراصل جمہوری نظام کا مزاگ بنتا ہے شیخ رشید کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے ڈسچارج کر دیا گیا گزشتہ روز شیخ رشید کو دل کی تکلیف کے باعث آر آئی سی منتقل کیا گیا تھا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی انجیوگرافی کی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے ڈسچارج کرنے سے قبل ڈاکٹر ازہر گیانی نے شیخ رشید کا معاینہ کیا جس کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دی گئی ڈاکٹرز کی جانب سے شیخ رشید کو مکمل آرام کی ہدایت کی گئی پسرور شکرگر سے سرگودہ جانے والی بس ٹرک سے ٹکرا گئی حادثے میں چار مسافر زخمی ایک کی حالت نازک ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو ٹی ایشکیو ہسپتال منتقل کر دیا چنیوٹ عدالت میں پیشی پر آنے والی خاتون پر قاتلانہ حملہ بیٹے نے فائر کر کے زخمی کر دیا تین سال قبل نازیا بی بی نے جانگیر سے طلاق لے کر اپنی مرضی سے شہباس نامی شخص سے شادی کر لی جس کی رنجش پر جوان سالہ بیٹے عباس اور سابق شوہر نے عدالت آنے پر نازیا بی بی کو فائر کر کے زخمی کر دیا جبکہ ملزمان کی فائرنگ سے ایک راہ گیر احمد نامی شخص بھی زخمی ہو گیا بننو بجلی کی وجہ سے ہوتل میں اچانک آگ لگ گئی لاکھوں روپے کا نقصان فائر برگیڈ کے عملے نے بروق پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ہوتل میں بڑا سارا سمان جل کر راکھ ہو گیا ہوتل کے مالی کی حکومت سے امداد کی اپیل نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی